بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فراز نامہ کے ساتھ میں ہوں فراز گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس حکومت نے عوام کا بڑا غلط کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے اور کوئی ایسا موقع کوئی ایسی جگہ کوئی ایسی کاوش ان لوگوں نے نہیں چھوڑنی جس کی وجہ سے عوام کا بڑا غلط نہ ہو اب آپ یہ دیکھئے کہ نپرا نے ایک نئی پالیسی لانے کی کا اعلان کر دی ہے ابھی آئی تو نہیں ہے لیکن اس مہینے کے انڈ تک اس کا فیصلہ آجے گا سپٹمبر کے انڈ تک یا ہو سکتا ہے اکتوبر سے اس کو اپلیمنٹ کر دیں پوری دنیا کے اندر سولر پینل اور سولر انرجی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو فسیلیٹ کیا جا رہا ہے ان کو فرنینسنگ فسیلیٹیز دی جا رہی ہیں کس طور پر سولر پینل لے کر لگائیں تاکہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر اور آپ کے اداروں کے اوپر بجلی کا بوجھ کم سے کم ہو اور وہ سارفین جن کے پاس یہ سکتات نہیں ہے کہ سولر پینل لگا سکیں وہ بھی آسانی سے لگا دیں یا جو لیس بھی نہیں کروا سکتے فیلس بھی نہیں کروا سکتے ان کو حکومت کی طرف سے بجلی کی فراہمی پروپر طریقے سے ہو سکے لوڈ شریکن ہے بیسیکلی کہ میں اپنے گھر پر سسٹم لگا لیا تو میں وابڈہ کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں پھر میں سورج سے تبا لائی لے رہا ہوں اور نیٹ میٹرنگ کے تھوڑھ اب تو آپ حکومت کو بجلی واپس بھی کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بل آتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو بعض دفعہ ریورس ان کی وہ بن جاتی ہے سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے کہ گورنمنٹ نے ان کے پیسے دینے ہوتے ہیں کیش تو ان کو نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ ان کے بل میں ارجسمنٹ ہو جاتی ہے بل مائنلس میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات ہیں لیکن نیپرا نے کہا کہ نہیں یہ نہیں پوسیبر ایسا ہول نہیں سکتا امپورٹنٹ کم ہوتا ہے نا جی اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے وعدے کیے ہوئے کیا کیا بیچنے کے موڑ میں ہر ایک چیز جس سے عوام کو سکون کا سانس آنے والا ہے انہوں نے کہا جی اس کو ختم کرنے اب جو پولیسی بنانے جا رہے ہیں وہ پولیسی یہ ہے کہ آپ کا جتنے بھی سولر پینل یوزرز ہیں جو لوگ شمسی کمانائی سے بلنی لے رہے ہیں اپنے گورنپر یونٹ لگائے ہوئے ہیں حکومت ان سے بھی چارجز دے گی تقریباً بیس فیصد تک آپ کے جو سولر پینل لوگ استعمال کرتے تھے وہ اس سے متاثر ہوں گے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ریورس میٹنگ نہیں ہو رہی نیک میٹنگ نہیں ہو رہی ان کو پیسے دینے پڑیں گے وابڈا کو مطلب آپ نے یونٹ لگا دیا ہے سولر پینل لگا دیا ہے اس کے باوجود آپ وابڈا کو پیسے ادا کریں گے یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پولیسی بننے جا رہی ہے تاکہ عوام کا پٹہ بلکل ہی بیٹھ جائے جہاں پہ ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے وہ ریلیف ان سے چھین لیا جائے ابھی یہی نہیں آپ یہ دیکھیں کہ پانی کے بلوں میں بھی ادافہ ہونے جا رہا ہے گیس کے بل پڑھا دیئے بجلی کو آگ لگا دی اٹھارہ روپے کا یورٹ آپ کو ایچ پچھ پر روپے کا کاست کر رہا ہے لوگ اپنے زیور اساسے موٹسائیکلیں بیچ کے بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں گیس آتی نہیں ہے اور جو آتی ہے وہ مہنگی ہے اور ابھی سردیاں آنے والی ہیں اگلے ایک دو مہینے کا دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے گیس کے بلوں میں تو انہوں نے سوچا اب اور کونسی چیز ہے رہ گئی جس عوام کی طرف سے ابھی چیزیں کوئی مضا نہیں کر رہی ہیں ان لوگوں نے پانی کا بل بڑھانے کا بھی فیصلہ کر لی ہے اب آپ کو پانی کے بل میں بھی ہیویٹ ٹیکسز پی کرنے پڑیں گے جو لوگ پانی کا بل پی کرتے ہیں اکثر تو سسائٹیز لے رہی ہوتی ہیں لیکن سسائٹیز کو بھی پیر تو کرنا نا گمن کو تو آلٹی میٹلی آپ کا ہر سارف اب پانی استعمال کرنے کا بھی ٹیکس ادا کرے گا سرکار کو ڈھیڑ سارا تو پانی بھی آپ کا مہنگ آنے جا رہا ہے ان لوگوں نے وعدے کیا تھے جی اصل میں ہو کیا رہا ہے حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ان لوگوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ جناب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں گے وہاں سے پیسے آئیں گے بس جی یہ ایک ارب ڈالر آج ہے جو آپ دیکھیں ایکانومی ہماری کیسے سٹل ہوتی ہے کھڑا سٹل ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں ڈالر کل انٹر بینک میں 238 کا تھا اور اوپن مارکٹ میں 245 روپے کا ڈالر سیگ ہوئے دھائی سو کو ٹچ کرنا جا رہا ہے اگلے ایک دو دن کندرکار جائے گا اسی ہفتے کے اندر امید ہے جو ان کے حالات چل رہے ہیں مربع آپ کا ملک ہے آپ کی پوری عبادی تین کلوٹ سے ہزار لوگ آپ کے متاثر ہیں سلاب سے لیکن آپ کے وزرا کے انٹرنیشنل دوریں ختم نہیں ہو رہے وہ لوگ جن کو نواز شریف ملا بھی نہیں وہ بھی جا کے وہاں بیٹھے ہیں ملائے نے سینس کے میٹنگ کرنی سی جنہاں بڑے زور شور سے گئے تھے کہ جی میاں صاحب سے میٹنگ کریں گے جب میٹنگ کی باری ہے تو انہیں مریم عورم زیب کو اور خاجہ سے کو باہر بٹھا دیا کمرے کے چلو بیٹا باہر نکلو تو صرف چار لوگوں کی میٹنگ ہوئی خیر یہ ایک اور ٹاپک ہے لیکن مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے دوسری طرف آپ کے جو صوبائی حکومتیں آئی ایم ایف کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے جو صوبائی حکومتیں وہ وفاقی حکومت کو اپنے بجٹ میں سے پیسے دیں گی پہلے کے پی کے اور پنجاب حکومت نے تو انکار کر دیا تھا کہ جی ہم نہیں دے سکتے اب سنس اور بلوچستان حکومت نے بھی انکار کر دیا وہ کہتے ہیں جی ہم ٹوبے میں ہم کہاں سے آپ کو پیسے تھے پیسے تو وہ تھے جو آپ کا سرپلس بجٹ بچنا تھا جو ایکسٹرا آپ کو پس پیسے بچنے سے خرچے کم کرنے ہیں اور آبت بھی زیادہ کرنی ہیں لوگوں پہ بڈن ڈالنا ہے ٹیکس کلیکشن کرنی ہیں جو بھی ان کا پرسیجر سے صوبائی حکومتوں کے پیسہ کلیکٹ کرنے کے پوریسی یہ بننی چاہیئے تھی یا یہ بننی تھی کہ صوبے اپنے ریوینی کلیکشن کو زیادہ کریں گے اور بجٹ خفارے کو کم کریں گے اور جو پیسے بچیں گے ان کے وہ وفاقی حکومت کو دیں گے سات سو پچاس ارب روپے ہر سال یہ آئی ایم ایف کی ایک بہت اہم شرط تھی لیکن کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے کے پی کے حکومت اور پنجاب حکومت تو انہوں نے تو منع کر دیا تھا کہ ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ بجٹ ہے ہمارے حالات ٹھیک نہیں پہلے تو ان لوگوں نے ان کے اوپر ایف آئی آرز اور پرچے کٹوانے کی بات کی تھی کہ یہ تو ہماری حکومت کے خلاف جا رہے ہیں اب جو ان کے اپنے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی اور بلوچستان کی جو پارٹی ہیں جو ایک مکشر ہے بلوچستان کا اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی انکار کر دی وہ کہتے ہیں ہمارے سوپر ڈوبے ہوئے ہیں ہماری عوام ڈوبی ہوئے ہیں ہم آپ کو پیسے کہاں سے دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم ایف کی ایک میجر شرط جو ہے آپ کی وہ فارغ ہوگی اب آپ کو پوری نہیں کر سکتے تو پھر کہاں سے ملیں گے آپ کو پیسے اور آپ نے ڈیل کس سے پوچھ کے کی تھی آپ نے اس پر نگوشیٹ کیوں نہیں کیا کیا وجہ تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کسی کے آگے بات بھی کر سکیں آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو دے دیئے اس کے باوجود ابھی تک آپ کو پیسے نہیں مل رہے ابھی تک آپ کی حکومت جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہی ابھی تک آپ کی ایکالومی سٹیبل نہیں ہو رہی نہ ہے نہ خد اب اس کے اب کیا کیا کہہ سکتے ہیں اللہ ہی اس ملک پہ رحم کرے اللہ ہی اس ان حکمانوں کو عقل دے اور عوام کے اوپر رحم عوام کے اوپر رحم خدا رہ عوام کے پاس اب ہوت ساکت نہیں ہے ان پہ بوجھ مت ڈال اب تک کے لیے ایک نہیں ہے اپنے گھر والوں کو اور اپنے پیانوں کا اور اپنے پا کے سامنے کا بہت خیال کریں اللہ نے کی باہ